بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحجرات سورة نمبر انانچاس شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا ان اللہ سمیع علیم اے ایمان والے لوگو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو یقینا اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اوچھی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہزگاری کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا سواب ہے جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بلکل بے عقل ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ غفور ورحیم ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو عیزہ پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِعْكُمْ فِي كَتِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعْنِتُمْ وَلَاكِنْ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسِيَانَ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے یہی لوگ راہ یافتہ ہیں فضل من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم اللہ کے احسان و انام سے اور اللہ دانا اور باحکمت ہے وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَا الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْهِ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاب کرا دیا کرو پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاصِعُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاب کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسیٰ ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسیٰ ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مزاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو ایمان کے بعد فسق برا نام ہے اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں یا ایوہا الذین آمن جتنبو کثیرم من الظن ان بابر الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتبعوکم بعضا اے ایمان والو بہت بگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تم کو اس سے گھنائے گی اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے یا ایوہ الناس انا خلقناكم من ذکر وانثا واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عَادَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کمبے اور قبیلے بنا دیئے اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے یقین مانو کہ اللہ دانا اور با خبر ہے قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ وَلَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءً اِنَّ اللَّهَ وَفُورُ وَحِيمُ دہادی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ کہہ دیجئے کہ درحقیقت تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے مخالفت چھوڑ کر مطی ہو گئے حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے عامال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللہِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَعَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں پھر شک و شبا نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں اپنے دعوائے ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْبِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالی کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے یَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ مَهَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ اَن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گوھو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمْ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یقین مانو کہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے شکریہ